بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ہماری ویڈیو کروش عثمان کے ایک اہم کردار بالا ہاتون کے بارے میں ہے بالا ہاتون کون تھی اور تاریخ ان کے بارے میں کیا کہتی ہے تاریخ میں بالا ہاتون کا پورا نام رابعہ بالا ہاتون درج ہے ان کی جائے پیدائش اور مقام نامعلوم ہے لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سلیوک سلطنت کے دارالخلافہ آناتولیا میں پیدا ہوئیں کچھ طریق دانوں کے مطابق وہ سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کی دوسری بیوی اور مشہور صوفی بزرگ شیخ عدہ بیلی کی بیٹی تھی دوستو عثمان غازی کی پہلی شادی بارہ سو اسی عیسوی میں ہوئی جب انہوں نے ایک طاقتور سلیوک وزیر عمر عبدالعزیز کی بیٹی مالہم ہاتون سے شادی کی تاریخ میں یہ بھی درج ہے کہ یہی مالہم ہاتون سلطنت عثمانیہ کے دوسرے سلطان اور حان غازی کی والدہ بھی تھی عثمان غازی کی دوسری شادی بارہ سو اسو اسی عیسوی میں ہوئی جب انہوں نے مشہور صوفی بزرگ شیخ عدہ بیلی کی بیٹی رابعہ بالہ ہاتون سے شادی کی کچھ طریق دانوں کے مطابق وہ عثمان غازی کی دوسرے بیٹے علاؤدین پاشا کی والدہ تھی لیکن کچھ نامور طریق دانوں کے مطابق رابعہ بالہ ہاتون ہی عثمان غازی کی پہلی بیوی اور دوسرے سلطان اور حان غازی کی والدہ تھی بارہال دوستو تاریخ میں یہ شبہات اس لئے پیدا ہوئے کیونکہ تاریخ دان اس بات پر مطفق نہیں کہ صوفی بزرگ شیخ عدہ بیلی کی بیٹی کا نام مالہم ہاتون تھا یا بالہ ہاتون لیکن آج کے تاریخ دان رابعہ بالہ ہاتون کو ہی شیخ عدہ بیٹی قرار دیتے ہیں اور اسی لئے کرولوش عثمان میں بالہ ہاتون کو شیخ عدہ بیلی کی بیٹی کی طور پر دکھایا گیا ہے شیخ عدہ بیلی نے عثمان غازی کے ایک مضبوط اسلامی سلطنت بنانے کے نظریے سے متاثر ہو کر 1299 عیسی میں اپنی بیٹی بالہ ہاتون کی شادی عثمان غازی سے کی عثمان غازی سے شادی کے بعد نئی اسمانی سلطنت میں بالہ ہاتون کو بالکی صوبے میں کوزاک کا قصبہ جگیر کے طور پر دیا گیا بالہ ہاتون نے 1224 عیسی میں عثمان غازی سے کچھ عرصہ پہلے وفات پائی اور ان کو ان کے والد شیخ عدہ بیلی کے مزار کے آہاتے میں ان کی والدہ کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا موسیقی موسیقی